یہ پاکستان کا سب سے بڑا کوورٹ ویکسینیشن سینٹر ہے ایکسپو سینٹر لاہور آج ہم آپ کو کوورٹ نائنٹین ویکسینیشن کروانے کا طریقہ بتاتے ہیں یہ ایکسپو سینٹر لاہور ہے یہ آپ ادھر گاڑی پارکنگ کریں گے اور ویلچیر پہ آپ کے مریض کو یہ ویلچیر والے ہیں یہ آپ کے مریض کو یہاں پہ لکے آئیں گے ایک نویس ہے جو آپ کو گیٹ سے حال تک لے کے آئے گی جہاں پہ آپ کو ویکسینیشن لگائی جائے گی یہ فری مہیہ کی گئی ہے گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے یہ ویٹنگ ایریہ ہے جہاں پہ آپ بیٹھ کے اپنے باری کا انتظار کریں گے آپ کی باری آنے پر آپ مین انٹرس پہ جائیں گے وہاں سے انٹر ہوں گے آپ کو مین انٹرس بھی دکھاتے ہیں یہ مین انٹرس ہے جہاں سے آپ انٹر ہوں گے اسے ہم ہز دو کہتے ہیں جہاں پہ آپ کے ریسٹی شن ہوگی آپ اپنا آئی ڈی کارڈ دیں گے اور صحیحے نمبر چیک کروائیں گے اور یہاں سے آپ کو پرفارما ملے گا پھر آپ پرا فارما لے گے یہاں سے آپ انٹر ہوں گے یہ انٹرس پہ لوگ جو کھڑے ہیں یہ آپ کو چیک کریں گے آپ کا پرفارما چیک کریں گے اور لین نمبر آپ کو بتائیں گے پھر آپ اس لین میں جائیں گے انٹر ہونے کے بعد لین میں آپ اپنا بلڈ پریشر چیک کرویں گے آپ کا بلڈ پریشر چیک کیا جائے گا یہ آپ کے ہاتھ سینٹائز کیا جا رہے ہیں اس کے بعد آپ کا بی پی چیک کیا جائے گا یہ بلڈ پریشر چیک کیا جا رہا ہے اگر آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہے تو آپ کو ویکسین لگے گی اگر بلڈ پریشر ہائی ہوگا آپ کو ویکسین نہیں لگے گی بلڈ پریشر چیک کروانے کے بعد آپ آئیں گے یہ ڈاکس آب کے پاس ویکسین ایٹر جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کو ویکسین ایڈ کریں گے ویکسین لگائیں گے اور آپ کے پرفار میں پیسٹک نیچر کریں گے اپنے اور آپ سے ڈسکیشن کریں گے آپ کے بلد ٹریشر کے بارے میں اور بہت سی چیزیں جو ہیں کو آپ سے پوچھیں گے اور اس کے بعد آپ کے ویکسین لگائی جائے گی یہ ویکسین ابھی انجیکشن تیار کریں گے اس کے بعد آپ کو ویکسین لگائی جائے گی یہ رکھیں یہ ویکسین انجیکٹ گاتی گئی ہے ویکسین لگوانے کے بعد آپ اس ریسٹ ایریہ میں آ جائیں گے یہ ریسٹ ایریہ ہے یہاں پہ آ کر آپ ریسٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ ایک مریض ریسٹ کر رہے ہیں کچھ دیر کے لیے گھنٹہ آدھا گھنٹہ آپ کو ریسٹ کرنی پڑے گی تاکہ آپ کو کوئی انفیکشن وغیرہ نہ ہو یہ بہت بڑا ریسٹ ایریہ بنا دیا گیا ہے یہاں پہ ریسٹ کرنے کے بعد آپ اپنا فاہم یہاں جمع کروائیں گے اور ایگزٹ سے آپ باہر نکل جائیں گے اور یہ اٹھائیس دن کے بعد سیکنڈ ڈوز لگتی ہے فرس ڈوز کے اٹھائیس دن بعد یہاں پہ سیکنڈ ڈوز لگ رہی ہے اس حال میں سیکنڈ ڈوز سیکنڈ ڈوز